السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں سید عابد ٹی وی آج میں آپ کے لئے جو گھر لے کے ہیں انتہائی شاندار اور خوبصورت تین مرلے کا یہ گھر ہے اور یہ دو مرلہ کی قیمت میں تین مرلے کا برینڈ نیو گھر آپ کو مل رہا ہے یہ آپ دیکھیں جی رائٹ سائیڈ کی اس کی جو ہے وہ روڈ ہے یہ فیلحال روڈ ابھی اس کی بننے والی ہے باقی بجلی پانی گیس یہاں پر موجود ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ گھر کی کمپلیٹ ڈیٹیل وغیرہ مل سکے یہ بھی آپ اس کی جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ آپ ویزٹ کر رہے ہیں اس کی جو لیفٹ سائیڈ جو اپنا ٹوٹل اس کی گھلی ہے اس کے سامنے وہ اپروکسی میٹلی کو پچیس فٹ کی روڈ ہے اس کے سامنے گھر انتہائی خوبصورت اور زبردست گھر بنا ہوا ہے تین مرلے کا آنر جو ہے وہ نیڈی ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ انتہائی مناسب ہے یہ میں آپ کو اس کا جو ہے وہ فرنٹ ٹیلیویشن دکھا رہا ہوں شاندار اور خوبصورت اس کا فرنٹ ٹیلیویشن ہے راک والو وی وی ہے بجلی پانی گیس یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے اور مین روڈ کے بلکل قریب یہ گھر واقعہ ہے ابھی میں گھر آپ کو یہ اندر سے وزٹ کرواتا ہوں ابھی میں گہراج کے اندر جا رہا ہوں یہ بہت سے بہت پیارا شاندار اور خوبصورت گھر بنا ہوا ہے بلکل مائنر سے اس کے اندر کام ہونے والا ہے اور قیمت انتہائی مناسب ہے اس کی یہ آپ دیکھیں جی گھراج ہے گاڑی کا گھراج ہے یہ چھوٹی گاڑی جو ہے نا یہاں پہ ایزیلی پارک ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھراج اس کا زبردست گھراج بنا ہوا ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ نشیس دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری اور یہ میں آپ کو جو ہے وہ فالس لنگ آپ کو دکھا رہا ہوں نیا بنا ہوا یہ گھر ہے لیٹل بیٹی اہوز ہے یہ گھر اور کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے یہ بلکل بلائی کا نیو برینڈ گھر ہے یہ میں ابھی آپ کو جو ہے وہ اس کا پاورڈر روم وہ آپ کو وزٹ کرواتا ہوں یہ آپ دیکھیں جی بڑی شاندار اور خوبصورت ٹائل لگی ہوئی ہے پاورڈر روم میں بھی یہ آپ پاورڈر روم دیکھیں نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ گھر ہے یہ یہ دیکھیں جی بڑی جو ہے وہ شاندار ٹائل لگی ہوئی ہے اس میں یہ ابھی جو ہے وہ میں اندر ٹی وی لانچ آپ کو وزٹ کرواتا ہوں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا اور ہمارے چینل کو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیلہ ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم لی مل سکے یہ میں ابھی جو ہے وہ ٹی وی لانچ کے اندر جا رہا ہوں یہ آپ ٹی وی لانچ دیکھیں بڑا زبردست اور شاندار قسم کا ٹی وی لانچ ہے یہ آپ فالسلنگ دیکھ رہے ہیں بڑی پیاری فالسلنگ ہوئی ہوئی ہے گھر میں بڑا اچھا جو ہے وہ انٹیریئر ہے یہ آپ نشے سے دیکھ رہے ہیں یہ اب نشے سے دیکھ رہے ہیں اور یہ میں ابھی آپ کو جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ اس کے سامان وغیرہ رکھا ہوئا ہے ال سی ڈی کی لوکیشن کے اوپر یہ میں ابھی آپ کو جو ہے وہ اس کا کیچن جو ہے وہ وزٹ کرواتا ہوں سوائے پینٹ کے بلکل جو وہ بھی پینٹ بھی اتنا خاص نہیں ہے ٹچنگ وغیرہ ہی ہونی ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے یہ آپ کیچن دیکھیں بڑا اچھا سائیز ہے کیچن کا بھی یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا وڈ کا کام ہوا ہے اور الومینیم کی جو ہے وہ ونٹیلیشن کے لیے یہ ونڈو دیکھ رہے ہیں آپ سامنے جو کہ گراج کی اندر کھل رہی ہے یہ اوپر ونٹیلیشن نکال لی گئی ہے کچن بھی بڑا سپیشیس اور خوبصورت جو ہے وہ کچن تیار کیا گیا ہے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا یہ آپ دیکھیں جی آپ کا لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے گی یہ میں ابھی جو ہے وہ آپ کو میں اس کا بیڈروم کی طرف جا رہا ہوں میں آپ کو بیڈروم جو ہے وہ وزٹ کرواتا ہوں یہ میں بیڈروم کے اندر آ گیا یہ آپ دیکھیں جی بیڈروم میں بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ پیلنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ فال سیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں شاندار اور خوبصورت فال سیلنگ اور علماری دیکھ رہے ہیں آپ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ واش روم میں کور کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیڈ جو ہے وہ اسپیشیس ہو گیا ہے بیڈ کا سائز بڑا زبردست ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی آپ جو ہے وہ تری ڈور وارڈروپ ہیں اور بالکل دیوار کے اندر اس کو اڈجسٹ کر کے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا ہے موسٹلی جو ہے وہ وارڈروپ باہر نکال دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے بیڈ کا جو ہے وہ سائز کم رہ جاتا ہے یہ آپ دیکھیں جی یہ واش روم اس کو اس طریقے سے ڈزائن کیا گیا ہے کہ واش روم ذرا جو ہے وہ پیچھے کر کے اس کو لے گئے ہیں اور آگے جو ہے وہ ونڈو کے اس کے لیے وارڈروپ کے لیے جگہ بنا دی گئی یہ آپ دیکھیں جی بڑی خوبصورت ٹائل لگی ہوئی ہے واش روم کے اندر بہت ہی ڈیسنٹ جو ہے وہ کام ہوا ہوئے یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارا جو ہے وہ گھر بنا ہوئے ہیں آنر کی ذاتی کنسٹرکشن ہے کسی ٹھیکے دار کا بنا ہوا نہیں ہے اب میں آپ کو جو ہے وہ وزٹ کرواتا ہوں اس کا جو ہے وہ واشنگ ایریا میں آپ کو واشنگ ایریا بھی جو ہے وہ وزٹ کرواتا ہوں واشنگ ایریا پلس وینٹیلیشن اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انتہائی مناسب ہے پچاس لاکھ رپیہ اس گھر کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اور یہ جو ہے وہ فورٹی ایٹ لیک تک فائنل ہوتا ہے آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ گھر کی کمپلیٹ ڈیٹیلز مل سکے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ففٹی لیک ہے فائنل فورٹی ایٹ لیک میں یہ ہو جائے گا بجلی پانی گیس یہاں پر موجود ہے یہ ابھی میں اوپر والے پورشن میں آگیا ہے یہاں پہ ایک بیڈ جو ہے وہ مزید بنایا گیا ہے پلس کچن اور واش روم اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پلس ٹیرس میں آپ کو وہ بھی وزٹ کرواتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ چھت کا جو ہے وہ آپ بیک سائٹ دیکھ رہے ہیں ابھی میں چھت کی جو ہے وہ فرنڈ سائٹ کے اوپر جا رہا ہوں یہ سامنے بیڈ روم ہے یہ بھی بڑا پیارا تیار ہوا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ وینڈوز لگی ہوئی ہیں بڑی اور اس کے علاوہ فال سیلنگ وغیرہ واش روم ٹائلڈ وغیرہ بلکل زبردست تیار کیا گیا ہے یہ بھی میں آپ کو کچن بھی وزٹ کرواتا ہوں اس کے علاوہ یہ ابھی بیڈ روم آپ دیکھیں بیڈ روم کا بڑا پیارا اور شاندار سائز ہے وینڈیلیشن کے لیے یہ وینڈو دیکھ رہے ہیں آپ یہ فال سیلنگ آپ دیکھیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت جو ہے وہ فال سیلنگ ہے اور ابھی جو ہے وہ میں آپ کو اس کا واش روم وزٹ کرواتا ہوں یہ ابھی جو ہے میں واش روم آپ کو وزٹ کرواتا ہوں واش روم دیکھیں جی بڑی خوبصورت واش روم میں بھی ٹائل لگی ہوئی ہے بہت زبردست گھر تیار ہوا ہے یہ آنر کی ذاتی کنسٹرکشن ہے یہ دیکھیں جی بہت پیاری ٹائل ایٹس ہم نے ٹائرس ہے اور یہ آپ اس کا کچن دیکھ سکتے ہیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ سید آبی کو دیجئے اجازت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ